دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اگر فرض کیا یہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے نصر صاحب تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی تو آخر کسی سے پوچھ کے مشاورت سے بنتی ہے نا یہ کلوز ڈور تین چار کچن کیبنٹ کے لوگ مل کے یہ پالیسی بناتے نا ورنہ اچھی پالیسی ہیں کیوں نہیں مظنہ یہ سر جوڑ کے جس طرح عدادو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ سر جوڑ کے یہ کیوں نہیں بیٹھتے کس نے روکا ان کو کہ بدلی کی پیداوار بڑھانی چاہیے مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے لا ان آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا فارل پولیسی اچھا ہو مسئلہ کشمیر کی طرف کو پیش رہت ہونی چاہیے یہ کسی نے روکا اب آپ دمارہ ایک آوانی تقریر کر رہے ہیں یہ تو نہیں آگے ہر ساری چھوڑے وہ اندھر آگے میں بریک پہ تھا تو ایک صاحب نے مجھے کال کی میں ان کو نہیں جانتا لیکن ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ شاید وہ ہمارے سرائی کی صوبے سے تعلق ہے ابھی صوبہ تو نہیں بنایا سرائی کی وسیب سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ نصرہ صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ سوچی سمجھی پولیسی ہے اور میرے پاس اس بات کی پک کی اطلاع ہے کہ کزشتہ دو دنوں میں اسلام آباد میں وزارت قانون میں بیٹھ کے اس بات پر سیریس ایکسرسائز ہوئی ہے کہ کیا اس نوٹفیکیشن کو ویڈروک کیا جا سکتا ہے وہ والا یہ پہلے میں امریکہ بوسٹن سے کال ہے تھیک ہے ضرور جی اسلام علیکم ہلو سلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی جی سر جی میں اسلام بہو رہے ہیں ہوسٹن سے جی اسلام صاحب جی سر جی ایک تو تقریر تو بہت انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے کھینچی ہوئی ہے لیکن میں تھوڑا سا پچھے کی گرون میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا بے نظیر کے بارے میں چیز جی بیک گرون میں بات کریں جی نمبر ایک کہ انہوں نے اپنا بے نظیر کہا تھا نا کہ اپنا ان کے قاتل فلانے 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 تو یہ تو پولیٹکی بھی ہو سکتی نا کہ بے نظیر اپنے آپ کو آپ کر سکے اس کی طرف کسی میڈیا پر کوئی توجہوں نہیں دے رہا کیونکہ ایک آدمی راسی بول دیتا ہے کسی کو کہ مجھے اس سے خطرہ ہے تاکہ آپ نے آپ کو ڈویلپ کر سکے عوام میں دیکھئے میں آپ سے میں پھر میں بہت عدب کے ساتھ یہ ارز کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست وہ کن حالات میں قتل ہوئی اب آپ کی بات سے تو ایمپلائی یہ ہو رہا ہے کہ جیسے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کہ وہ ہیرو بن جائیں گی بھائی کسی کے پاس اتنی ہمتی ہوتی کم از کم مجھ میں نہیں ہے آپ کو ہو سکتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے آپ کو بہت زیادہ آپ کو اختلاف ہوں گے ہونے چاہیے ہوتے ہیں سیاست میں لیکن میرے لیے یہ امیجن کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ ہیرو بننے کے لیے آئے ہم اس پر بات کریں کہ آج جو بابر عبان صاحب نے جتنی میں نے جی فرمائیے جی فرمائیے نا بھئیہ اسلام صاحب کیونکہ آپ بہت دیر سے کال کر رہے ہیں آجا بارعال بہت شکریہ آپ کا اب یہ دیکھو نا میں کس طرح یہ کروں کہ میں ہاتھ بان بان کے اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں سوائے ایک آدمی کے ان کا فون ذاتی طور پر آیا بریک میں ابھی تک مجھے میرے کالر کسی نے گائن نہیں کیا آپ بھی کیا کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ سارے بیٹھ کے پہلے مسئلہ کشمیر کو حل کر لیں اوہ بھائی میرے ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے ان کے لیے تاریخیں دی جا رہی ہیں کہ کل گئے کہ آج گئے دل کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا کہ شام گیا اور ان درزل وہ اس کے جواب میں کیا کریں گے تم حکومت میں بیٹھے وہ کیا کرو گے میں بالکل اگر آپ میرے اندر کو خرابی نہیں ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش کروں گا میں کہوں گا آئے میرے اس میں سے کیا نکالنا آپ نے ہاں لیکن میں نے اگر چوری کی ہوگی تو میں تو پھر آکر تو نہیں سکتا پھر تو میں عدالت کے سامنے کسی اور طریقے سے جاؤں گا پھر یہ تو نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی اعتصاد نہیں کر رہا آپ کہہ یہ رہے ہیں میں ان کو قطن چور نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں چور ہوں گا تو میں عدالت کے سامنے کسی اور طریقے سے پیجے میں دمکی نہیں دے سکتا میں پھر یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو جسٹس ساکب نصار سے ملاقات میری ہو گئی ہے یہ میں کبھی یقین نہیں دلاؤں گا کہ آبا جی نوٹفکیشن جاری کریں وہ وہاں پر ہوں گے اور وہ یہاں پر آ جائیں گے خواجہ شریف صاحب اس طرح کی استاد میرے پیارے بھائی میں دوبارہ آپ کے آگے التجاہ کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ہمارا فوکس ہے بابا روان کی ذات تمہیں یہ پتہ ہے کہ بابا روان کے خلاف بات کریں لوگ ہوتے ہیں ہاں 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 نخروہ ایسی میرے مجھے سوال کا جواب ہو یہ بابا روان لکھنے کا فیصلہ ہے آپ یہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ وہ ججز کو جا کے تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہہ تو میں کہوں کہ نہیں بابا روان کر رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی یوسف رضا گلانی کے وزیر ہے یوسف رضا گلانی کا وزیر ہے آج عدالت کے اندر ایک دو عودے رکھنے کا آج وہاں پر لور میں کل گدشتہ روز پٹیشن ہوئی نوٹسیز ہوئے آج بابا روان صاحب جب اٹھ کے سینٹ جو ایوان بال ہے پاکستان کا وہاں کہتے ہیں نہیں صدر کے اوپر کوئی یہ آئین ہے او میرے بھائی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ تقریر کیا ہوئے کتی دیر ہوگی ابھی بلائیں یوسف رضا گلانی کہیں ہاں ڈیو ڈیلورد اس پیچ ایم دا پرائیم منسٹر اٹھاروی ترویم ہو چکی سعودی عرب سے کال اور سعودی عرب سے کال اسلام علیکم جب بھر آپ بابا روان کے کہہ رہے ہیں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں گھنٹے سے بیٹھا ہوا میرا خیال اب بابا روان صحیح کہہ رہے ہیں عدالت کو صرف انہار ہوئی ملے ہے بس جس میں گسنا چاہیے تاکہ پاکستان پورا ہی غرق ہو کیا کرنا چاہیے پھر آپ مجھے بتائیں کیا کرنا اس کو چھڑنا ہی نہیں تھا کس کو نہیں چھڑنا تھا آج سے عدالت آج بنی تھی آج سے بات دیکھنا تھا کہ کیا ہوا ٹیکھے جانے سے آپ نواز شریف کے کھلیں گے اس سے ٹیکھے اور